دروشری پڑھو جی سارے آباد اللہ حمد صلی اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وعصہبہی وعزواجہی وبناتہی وعولادہی وزریاتہی اجمعین اما آبادو فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسولا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم صدق رسول نبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِ نَامَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشری پھڑو اللہ امسلِعَلَا سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم علی السلام و السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک و صحابی یا حبیب اللہ رب میں فلا سجایا نِسَرِ کار جے پڑھنا ہے تا سارے رل کے پڑھو میں کوئی ناد خان نہیں ہا لیکن میں شیر توڑے ذوق واسطے پڑھ دا پھینیا تے سارے رل کے پڑھو اتنی دیر دے تُسا گرمی تُو بیٹھے ہو سب تُو پہلے تا میری طرف ہو تُسا سارے انو عید ملا دو نبی شریف دی مبارک ہو تے اگر حضور دا ذکر سنونا اگر نہیں بلکہ یقیناً تُسا آئے ہو تبتہ حاضری لگوالا ہو آخری لمحاتن پہ توڑی بھی حاضری لگ جاوے ذوق نال پڑھنا ہے تاکہ میں فلدہ رنگ دوبالا ہو سارے بنینے پڑھنا ہے رب میں فلا سجایا نے سرکا میں انو حکم فرمایا نے بھائی دو وجہ تاہیں تُو تقریر کرنی ہے پندرہ منٹ میرے اگے کھا گئے تے ہون توڑی سبان اللہ ڈھلی وے کے میں پورے دو گھنٹے تقریر کرے ایسا موڑی نہیں ہے تہی اینج نہ کرو کسے تے احسان نہیں کرنا حضور دی ناد خان بن کے تے حضور دی صلاح خان بن کے تُساوی پڑھو رب میں فلا سجایا نے سرکار کی کی نکی تایار نے خیار واسطے دل یاد لئی بڑایا ہے تاریف لئی زباد دل یاد لئی بڑایا ہے تاریف لئی زباد اکھیاں بڑایاں سوڑے دی دی دار واسطے من صفرہ حضور نے فرمایا دعوة المظلوم سلاس وتعوات مستجابات لا شق بن تاریف نگان دی دعا نو اللہ قبول کرے صحابان یا کھیاں سونیاں کیڑے کیڑے بندے ہیں حضور نے فرمایا دعوة المظلوم ایک مظلوم دعا منگی اللہ ہو دی دعا نو قبول کرے دوسرا مندہ فرمایا دعوت الوالد جدن والد اپنی اولاد واسطے دعا منگے اللہ والد دعا لوی قبول کریں دائے دوسرا مندہ حضور نے فرمایا دعوت المسافر اوہ جدن مسافر دعا منگی اللہ قبول کریں دائے یا اللہ عید ملا دادی ہارائے اصلا دعا منگنے آئے جتنے بندی آئے بیٹھے ناصاری علوم مدینے دادی دار کرا دے ایک دفع ذرا رل کے پڑو اکھیا بڑایا سوڑے دی دار مدینے دا دی دار دے لکھ تمنا ہے یا کوئی جنہ دے لکھ تمنا ہے ذرا ایک دفعہ چاہو ماشاءاللہ سارے نہ چاہو جنہ دے لکھ مدینہ بے خد رہا چاہو ماشاءاللہ سارے نہیں تمنا ہے ایک دفع پڑو اکھیا بڑا بایا سوڑے دے دی دار اللہ پاکتی سونے نبیدی سونی ذات تے لکھا کروڑا اربا کھربا مرتبہ درودہ تے سلامندہ تفع پیش کرم تو باچیستی صاحب ماشاءاللہ بڑا عظیم سونڈے تے میرا تے فیورٹ سونڈے پیا اللہ برکتا تا فرماوے یہ تھوڑی جیئی اے میک دی پہلی بات سنو بلا تمہید اور بلا تاخیر کیونکہ وقت مختصر ہے میں تزین زوج کی آیا ہمو دو گھنٹے علی تقریر لیکن چلو ہنو دو گھنٹے علی ہنو ہیک گھنٹے چی کرنا ہے بزرہ کلوز ہی کرنا ہے تو محبت دی تقریری بھی سونا مانیں گے سجے خبے میں نہیں جاونا چاہدہ آج توانو حضور دا او ملاد سونا مانا چاہدہ جڑا خود حضور دی امہ نے بیان فرمایا ہے کتاب دا نائے مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمان ابن جوزی کتاب آج دی نہیں سو سال پہلے دی نہیں پانچ سو سال پہلے دی نہیں اٹھ سو سال پہلے دی نہیں ہیک ہزار سال پہلے دی کتابیں کتنے ہزار سال پہلے دی علماء بیٹھن زامن دیکھ کے جا رہے ہیں نیٹ دا دورے موبیل فون کھولو گوگل نو سرچ کرو کتاب دا نا لکھو ساری تفصیل بے چاوے سیے دے لکھانا لے دا نا او دا جمنا او دا فوتو منا سب کو جا جا سی ایک ہزار سال پہلے پتہ لگا آج اے ملاد احمد رضا دے غلامہ نے شروع نہیں کیتا اے ملاد ہزارہ سال تو چلیا آرے آج بتا تو ساکھو جی انجمن رضا مصطفیٰ دے نوجوانہ نے چاہ شروع کیتا ہے توجہ ہے نہیں اے مانی تھال دے حضور دے غلامہ شروع نہیں کیتا بکھر دے غلامہ شروع نہیں کیتا ساڑے کبیر والا یا خانے والدے غلامہ نہیں احمد رضا پریلوی نے شروع نہیں کیتا سونے نبی دا ملاد ادھر تو چلیا آرے آج جب نے حضور دنیا تشریف لے کے آئے اچھا ایک بڑا سوال کریں ننجیم اور صحابہ نے حضور دا ملاد منایا تا کوئی نہیں اوہ مبکر دے دور چتنی دفعہ آیا اللہ دی کا سمچا کیا نا اے سوال ہی غلط ہے بولو اے سوال ہی اوہ بھائی بندہ گینے تتا جب جب بندہ اوہ کام نو بھول جاوے اصا تا چلو گناہگار ہے سیاہگار ہے اصا تا سال دے بعد ملاد اس واسطے میں نہیں دہائیں کرنیانے کی حضور دا ذکر ہوندائیں لیکن اصا گناہگار ہے اصا اونج ذکر نہیں کر سکدے دیوے کرنا چاہی دائیں اوہ صحابہ تے اطراز راوڑ والیوں سنو اے صحابہ سال دے بعد تا تا نبی دا ملاد منام نا جیو کدی پھلیوں میں نا اوہ تا ہر بیلے حضور دی اگلہ کرنی رہے جان دے سردی ہو بیا گرمی ہو بیا ربی الول ہو بیا مہرج جیڑا ہو بیا ہر بیلے اوہ سونے نبی دا ذکر کرنی رہے جان دے تنمل وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تنمل وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تنمل وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا چہرہ کملی والے کا چہرہ کملی والے کا نمبر لگ جاوے میرا سارے پڑھو یا مولا اکبر دیکھا دے روزا کملی علیقہ اوہ سنو میرے نبی دے غلاموں کتاب دنا مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمان بن جوزی حضور دی امہ فرمینین میرا پتر آیا میرا لالایا میرا بالایا میرا لخت جگر آیا میرے نبی دی امہ نے جڑا ملا دویان کی تائے سنو حضور دی امہ فرمین دیئے لمبا فَتَعَتُهُ مَقْهُولًا مَدُهُونًا مَغْسُولًا مَخْتُولًا مُتَيَّبًا مَسْرُونًا مَسْرُونًا وَسَاجِدًا لِلَّا مَخْتَوْا 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 صُبھو دے توسان اٹھے او رات بھی حضور دا ملان سونیا اس نے صبح دے چل کے جلو سے پھر کے میں نہیں ادا بے توسان ڈنڈی مار رے ہو سبالَ نہیں تسا آدھے بیٹھے ہو لیکن اتنا بڑا مجمع آواز کی میں پہنچے میں تو انہوں سلوٹ پیش کرے نہ گرمی دے سمو سمجھ تسا انجمن رضا نوجوانہ دے مصطفیٰ انجمن رضا مصطفیٰ دے نوجوانہ واسطے نہیں آئے ہو تسا نبی دے ذکر دے واسطے آئے ہو اللہ تسا سارے انہوں قدم قدم دے بدلے میں کیا تا فرماوے لیکن ڈاکٹر رمضان صاحب تے بھائی زکاہ اللہ صاحب نے آج میرا ریکارٹ روڈ چھوڑے ہے میں کدی بھی اپنے شیر تو بہر بارہ ربیو الول نو ٹائم نہیں دیندہ بلکل میں اپنے جلوس کی خود قیادت کردہ آنفی میرا بھی جلوس الحمدللہ ربیو الول دا شیر دیندر میرے شیر دیندر بڑا عظیم و شان قبیر والے دیندر اندر آج میں انہوں پہلے دستوں کوئنے انہوں اچانک فتح لگا تو سارے نراز بھی عمر لگے لیکن اے میں پہلی دفعہ آج بہر بارہ ربیو الول نو ٹائم دیتا ہے تو اے انہوں ریکارٹ روڈیا ہے تے تکریر محبت علیہ ملیہ تے محبت نال سون رہے ہو وہ دعا مگدان اللہ تا انہوں سلامت رکھے اللہ عباد رکھے اللہ تا انہوں شاد رکھے پہلی بات سنو حضور دے ملادی میرے نبی دی امم نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضور دی والدہ فرمینی اللم وَدَعْتَهُ مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَغْسُولًا مَخْتُونًا مُتَعِبًا مَسْرُورًا وَسَاجِدًا لِلَّهِ حضور دی اممہ فرمین یہ میرا پتر آیا میں کے بے دیا میرے پتر دیا کھاندے اندر سرما لگا ہویا ہے ہائے 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 کے لگا ہویا ہے بولو ہے کوئی ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہوئے سرما پاتے ہیں ڈال کر آئے نہیں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا ہی کو ساڑھا نبی کہندہ نبی بولو سارے ایک جملہ ملو بڑا پیارہ لگ دائے سارے آنکھوں کہندہ نبی بولو ساڑھا نبی مَقْهُولًا وَسُرْمَاوِی پاکی آئے مَدْهُونًا حضور دی اممہ فرمین دیئے میرے پتر دے سر دوتے تیل بھی لگا ہویا ہے مَدْهُونًا حضور دی اممہ فرمین جدن غور نال بے کھیا مَغْسُولًا میرے پتر نے غُسَل بھی کیتا ہویا ہے سرماوی لگا ہے تیل بھی لگا ہے غُسَل بھی کیتا ہے مَخْتُونًا ختمہ شدہ پیدا ہوئے ختمہ بھی ہویا ہویا ہے ناف بھی کٹی ہوئی ہے ناف بریدہ پیدا ہوئے اگے حضور دی اممہ فرمین دی امم تیامن اے جدن میرا لال آیا ہے او دے جسا میچوں خشبوں واندے ہلے آرے بارک اللہ جزاک اللہ تونوں سلامت رکھے مُتیباً خشبوں واندے ہلے بھی آرہنے ہیں اگے حضور دی اممہ فرمین دی امم اے مسرور اے ہر بچے دی فطرتیں جدن پیدا ہوئے چیخ مار کے روندہ ہویا پیدا ہوندہ ہے حضور دی امم فرمین دی امم مسرور اے میرا لال آیا ہے روندہ ہویا نہیں آیا میرا پتر مشکراندہ ہویا پیدا ہویا ہے اگلی گل سنو و ساجدن لیلہ ازا و جللہ حضور آئے سجدہ کر دیویا ہونی تھے مولوی دی راگ پھڑکن لگ گئی نہیں سمجھائیتا اے ہوتو ساں بریلوی اے نو مسلہ ہے سنی اے نو مسلہ ہے جیڑا تساں ہاد کراس کاروینڈیو اے نا تساں ہاڑا دیل دکھتا ہے تساں ہاد باؤں میں خید ہاد کراس کاروینڈیو ہاں جنو نبی پاک دی شان بیان کرینڈیاں 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 ہدہ ہی کراس کاروینڈیو میں خید ظالم اوراں میری گال سننے نا جی میں خید پییت مہنو تودہ سننہ کے سونے نبی دے ذکر دی حاد ہے ایک ہی دوتھ آئیں گے تساں ہاں جنو آج سمجھ نہیں آنی آج تو آرے تو سنکل سوار مصبان اللہ کھڑیئے اے ظالم تُو کہتا ہے کہ ہم ہاد کراس کر جاتے ہیں پہلے بتا کہ ہمارے نبی کے ذکر کی ہاد کہاں تک ہے ہم وہی تک رہیں گے تُو نہیں بتا سکتا تیرے پڑے بھی نہیں بتا سکتے کیوں بتائیں تو تب کہ جب ہمارے نبی کی کوئی حد ہو جیسے خدا کی خدائی کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے نبی کی مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں مارا کیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تُو ہی قصہ مختصر گل مک گئی سنیو تا انہوں مبارک ہوئے محنت کر دیو میں جمعہ جوانہ نو بھی سرور پیش کر دا گرمی دن در آئیو اے کیوں سجائیں دیو کیے فیدہ ہے اے ساڑے آمان علی نسل اے چھوٹے چھوٹے ساڑے بچے بیٹھن انہوں دے دل آن دے اندر تاکہ حضور دی محبت پیدا ہوئے آج ساڑا بخیرت کی سمدہ میڈیا کوئی کنجری کنجر فوت ہو جاوے کوئی کرکٹر فوت ہو جاوے ساری دی ہار بھونک دیں کتے دی طرح کہ اتنے اس فلمہ بڑھایا اتنے اس گانے گائے اتنے اس میچ کھیڑے فلانی دی ہار مریا فلانی دی ہار جمعہ فلانی جگہ تریہا فلانی جگہ تپڑ داریہ اے بخیرت صحابہ اور اہل پیت اور اللہ دے ولیہ دے بارے کجنی دے سندے میں سنیو اصلا محصہ جا کے اپنے بچیاں دے دل آن دے اندر حضور دی محبت بھی پیدا کرنے ہیں حضور دی صحابہ دی محبت بھی پیدا کرنے ہیں آل دی محبت بھی پیدا کرنے ہیں اللہ دے ولیہ دی محبت بھی پیدا کرنے ہیں صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب بیٹھنے چھوٹے ہم اے بزرگ بیٹھنے اے محفلہ کرنے رہے گئن آج اے کروا رہے ہیں اے بزرگ بیٹھنے اے چھوٹے بچے بیٹھنے بات انہا محفلہ کرنے بات لمبینہ وقت مختصارے ویسا مولوی دیر آگ پھڑکی سجدے واسطے جیسے ہم دا پاک ہونا ضروری ہے کپڑے دا پاک ہونا ضروری ہے جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے مولی جی ذرا کتابہ تے پڑھو اج اردو دیا دو کتابہ پڑھ کے تسا مفتی بن گئے عالم بن گئے اردو دیا کتابہ پڑھ کے تسا اپنے آپلوجناولا کیسہ مجھ لیا ظالم ہو جڑیا ہزارہ سال پہلے عربی زبان کے اندر کتابہ لکھی آگئے جنہ دا توانو نام ہی نہیں آمدہ اوہ کتابہ کہا پڑھ نہیں آئے نا پہیا میں ثابت کیتا ہے نبی پاک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اجراء توجہ دے نال سنو کہ حضور ہزارہ سال پہلے کتابہ میں ثابت کیتا ہے کہ حضور دی امہ فرمائے لیے مغصولا میرا پتر غسل کر کیایا جس ہم پاک ہو گیا عورت دے پیدا ہمار دے بعد جنہا نفاس دا خون امدہ ہے جنہوں بچے دے پیدا ہمار دے بعد اسنو نفاس دا خون اکھے جاندہ ہے میں چیل اجراء لے اور ذمہ داری نالہ دا پیاں حضور دی امہ نو خون نہیں آیا جگہ بھی پاک جسم بھی پاک باکی رہ گئی کپڑی آلی گل تو ذرا حضرت جی کتاب پڑھو حوالہ دو میں زبان کا ٹیسان میرے نبی آئے علماء نے لکھیا کہ جیسے سوڑے نبی پاک پیدا ہوئے نا ساوے رنگ دے ساوے رنگ دے نور دے کپڑے دے اندر لپٹے ہوئے پیدا ہوئے سرماوی لگائے غسلوی کی تائے تیلوی لگائے خشبوماوی لگیا ناف بھی کٹی ہوئی مسکراندی ہوئے بھی پیدا ہوئے سجدہ کریدی ہوئے بھی پیدا ہوئے او مانی تھل دے لوگو مت اے نبی دے ملا دیا گلہ سنکے توہاڈاوی حق بندائے ساڈاوی حق بندائے سائیوں کو جاکھیے سب تو اوچی شان والا آیا گیا سب تو اوچی شان والا نہیں اگر نبی نوچہ منے دیو یا نہیں منے دی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں نبی نوچہ من دیو انہیں ہاتھ چاہ کے لہرہ کے پڑھو سب تو اوچی شان والا آیا گیا سب تو اوچی شان والا آ گیا اوچے رتبے پڑھو سب تو اوچی شان والا جا تیرا چھوٹی قوم نال تعلق ہے آسا بڑے لوگ ہیں آسا امیر لوگ ہیں تیو چھوٹا بند ہے ساڈے کھول نام ہے بلال روندہ ہویا اٹھیک ٹھور ویند آئے لیکن اللہ دی قسم ہے اوو بلال ہے جتن ساڈے نبی دا غلام بڑھے آئے ساڈے نبی دا غلام بڑھے آئے ورن تے ہک دور آئی لوگ بلال لوں اٹھا دین دیال آج ساڈے نبی دی غلام یہ چاہ آئے اللہ دی قسم ہے کعبہ تلے رہ گیا بلال اٹھے چڑھ کے ازانہ دیریا ہے سب نسینے لار والا آ گیا اوچ رتبے پار والا دوگ اللہ حضور دے ملا دیا تے بڑیا عظمت والیا میں کدھی عام مجمت نہیں سنائیا میں خاص مجمت سنائی نہ پہلی گل کتاب دنا مولد الوروس علام عبد الرحمن بن جوزی حضور دیا پہلی گل دوسر آزارہ مرتبہ سنی ہے لیکن آخری گل سنے سو ایمان تازہ اسی حضور دی اممہ فرمینی میرے پتر دی ولادہ داویلا ہویا میرے بیٹے دی آمد داویلا ہویا میں کمرے دے اندر موجودا فخراجنا من الجدارے فخراجنا من الجدارے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی شاک ہو گئی میں اکیلیاں میں کیوے دیاں اس پھٹی ہوئی دیوار دیوی چوچ چار بیبیاں چار عورتہ میرے کمرے چاہیاں خجور دے درخت دی ترہ لمبے لمبے قد چاندی ترہ چیرے چمک رہین میں ڈر گئی میں گھبر آ گئی میں حیران ہو گئی دروازہ بندے گنڈی لگی ہوئیے اے عورتہ میرے کمرے دی اندر کینی آ گیا میں پچھیا مان آن تنہ آمن والیوں دوسر کھوڑوں کتھو آیا انہ چو ایک بی بی بولی میں نوہ دی اللہ تخافی ولا تہزنی اے عامنا گھبر آ بھی نہیں اے عامنا پریشانگی نہ ہو اسا تنوہ پنا تاروخ کرینی آیا اے اے سکوڑے حدرت آمنہ پچھ دی ان من انتنہ دسو تسو کھوڑوں انہ چو ایک بی بی بولی آنکھ دی آمنہ آنا حواہو آنا حواہو یعنی عورتان جس میں لے میرے کمرے چاہیا اگل خواب دی نہیں اگل نندر دی نہیں بھئی میں خواب اچھ ویکھیا ہوئے یعنی در اچھ نانا ستیا نہیں جاگ دی اکھا نال جویں تسانتے میں آمنے سامنے آئے جاگ دی اکھا نالے عورتان زہری وجود نال میرے کمرے چاہیا دوسری بی بی بولیا نا آسیا تو میں آسیا فراؤنڈی بی بیا دوسری بی بی بولیا نا مریم میں مریم حضرت عیسی علی اسلام دی امی جانا چوتھی بی بی بولیا نا حاج راتو میں حاج رات عیب رہیم علی اسلام دی بی بیا سونے اسماعیل دی امی جانا آفرمینین میں بڑی خوش ہو گئی اتنیا عظمت والیاں بی بیا میرے گھرے چاہ گئیا میں آکھا دسوں کی میں آیا ہو کیلہ وڑا یا ہو انہا چوہک بی بی بولی آکھ دیا یا امنا اصا آپ پہ نہیں آیا اپنی مرضی نال نہیں آیا اصا تے عوضے حکم نال آیا ہے کیلہ آیا ہو آمنا تیری چھونی دی اندر جیڑا لال آمن والا ہے اے کوئی آمنا نہیں ہے اے اللہ دا یارے نبیان دا سردارے اے اصا تیرے پتر دیا دایاں بڑھ کے آیاں رب رون کانی لائیا اجیا منا دے ویڑے رب رون کانی لائیا اجیا منا دے ویڑے ہون اے گل تسا ہزارہ مرتبہ سنی ہوئی ہے یہ گل میں تو انگسنا چاہنا ہے حوالے دا میں ذمہ دار گل غلط ہوئے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے زبان کٹے صاف نہیں ذمہ دار انہال بڑی گل کر کے جا رہا ہے حضور نبی پاک دی امہ فرمینین اے عورتاں جس فلے میرے کمرے چاہیا اے گل خواب دی اے گل نیندر دی میں جاگدی اکھا نال دیکھیا کہ عورتاں زہری وجود اور زہری جسم نال میرے کمرے چاہیا اور میں تو اڑکل ایک سوال کرے نا کائنات دے اندر سب نالو پہلی عورت کون ہے بولو امہ ہوا بولو سب نالو پہلی عورت کون ہے امہ ہون جے لے سادھا نبی پیدا ہویا ہے اس میں لے حضرت امہ ہوا پاک دنیا تو پردہ فرما چکی ہے ہن یا کوئی نہ یعنی شوت ہو چکی ہے ہن یا کوئی نہ ہزارہ سال دارسہ گزر چکی آئی حضرت امہ ہوا نو دنیا تو پردہ کی تیا آسیا پاک نو بھی دنیا تو گزر گیا کئی ہزار سال گزر گئے حضرت امہ ہاجرہ تے حضرت مریم نو بھی دنیا تو پردہ کی تیا کئی صدیاں گزر گئیا کئی سو سال گزر گئے مانی تھل دے لوگو ان فیصلہ تسا کرنا آئے بکھر دے لوگو فیصلہ تسا کرنا آئے مولویاں دی لڑائی تو سامو کا مڑی ہے پرے تے پچے تالے بندے بیٹھی ہو میرا سوالیاں نشانے مولویاں دی اتے اگر ہزارہ سال پہلے خوت ہو جامن والیاں اے پاک بی بیا اگر ہزارہ سال پہلے دنیا تو پردہ کر جامن والیاں اے عورتاں اپنے زہری وجود نال زہری جسم نال زہری شکل نال حضرت امنا دے حجرے دے اندر اپنے مزاران دے وچوں اٹھی کے اپنے کبران دے وچوں اٹھی کے مکہ دی سرزمین دے حضرت امنا دے حجرے دے اندر اے پاک بی بیا یا آسکتی آئے دے تا میرا سوال ہے ساڑا زندہ نبی مانی تھل دے غریب غلامہ دی سجائی ہوئی محفل چکیوں نہیں آسکتا ہے اے یا تو ماز اللہ بھائی مانو والا عقیدہ بنالو کہ نبی مر گیا مٹی میں مل گیا اللہ نے مٹی دوتے حرام کر چھوڑیا کہ مٹی نبی نے جسم دو نقصان پہنچا سکتی نہیں تیسری دلیل حضور فرمانین مراتو بے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کلو گزریاں رئی تو موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دو بکیا وہوا قائم یسلی فی قبر ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کھلو کے نماز پر دیکھلو پہ کون موضوع نہیں ہے وگرنا میں دھلیلہ دے واکھے اللہ دے نبی قبران دے نر زندہ اللہ دے نبی قبران دے نر زندہ اگر یہ عورتہ اپنے مزاران دے بھی چوٹھ ٹھیکے آمنہ دے مکان چاہ سکتی آئے دے ساڑھا زندہ نبی ایسا غریبان دیاں سجائیو یا محفلا جویاں دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دیوانیوں شاید میرے آگا دا اے پھومی گزر ہو شاید میرے آگا دا اے پھومی گزر ہو مسئلہ سمجھ آگیا اگر ہزارہ سال پہلے والیاں عورتہ قبرہ چوٹھیکے آسکتیا نتا سادہ زندہ نبیوی تشریف اچھا ایک اور مسئلہ بھی دست ہی جاؤں آج تُسا جلوس کڑیا ہے نعرہ مارے ہوسی ہمارا نبی حاضر ناظر ہمارا نبی ہم اتھے باز بے ادب مولوی فتوے لیندن تُسا ہم اڑا کرسیاں تے جوڑے بے ٹھرون دیو تے تواڑی محفل تواڑا نبی آویں جائے تے تواڑا نبی کتھے باندائیں بھائی ہمارا عقیدہ سنو نا پہلے ہمارا حاضر ناظر سے مراد کیا ہے پلے بن کے جوہے ذرا گل حاضر ناظر سے مراد کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا علماء بیٹھے ہیں پوچھو حاضر ناظر تو مراد اے نہیں کہ حضور محفل چاہویں دن تے آ کے بیٹھے ہوں کوئی نساڑ عقیدہ ہے ہی نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر سے مراد یہ ہے کہ حضور اپنے روزہ انور میں موجود ہیں اپنے روزہ انور دے بیچ حاضر ہے ہن کے ناظر تو مراد دیکھنے والا یعنی حضور اپنے روزہ دیوچ بیٹھے ساری کنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے اے ہی ساڑا حاضر ناظر تو مراد اتھے حاضر اور اتھے بیٹھے ناظر ہاں اگلی گال اسم اللہ ہاں ہاں اگر او مہربانی فرمامنا چامن تشریف لائے کے آمنا چامن تا اپنے غلامت یا سجائیوں یا محفلان چامن آ سگدن انہا واسطے کوئی چیز رکاوٹ یہ ہے حاضر ناظر صاحب